بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کا شرعی حکم کیا ہے نکاح کرنا ضروری ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے کیا مسئلہ ہے پوئی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسے کشف الباری میں صفحہ نمبر 131 اوجز میں جل نمبر 9 صفحہ نمبر 266 پہ بدائیو سنائے پہ جل نمبر 2 صفحہ نمبر 228 پہ بھی چند باتیں آپ کو مل جائیں گی نمبر ایک عام حالات میں یعنی کوئی شہوت وغیرہ کا جو ہے غالب نہیں ہے شہوت غالب نہیں ہے کوئی گناہ وغیرہ میں پڑھنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے عام حالت ہے نورمل حالت ہے اور بیوی کو کھلانے پلانے کی بھی طاقت ہے گھر دینے کی بھی طاقت ہے یعنی نانو نفقہ رہائش مکان وغیرہ بیوی کو رکھنے کی بھی طاقت ہے ایسی صورت میں عام حالات میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے یعنی فرض واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے اور اس میں تاقید بھی ہے اسی لئے نکاح اگر ایسا آدمی کرتا نہیں ہے چھوڑ دیتا ہے گناہ ملے گا کیونکہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے اور اگر عام حالات نہیں ہیں پھر کیا ہیں شہوت غالب ہے غالب گمان ہے اتنا ہے کہ لگتا ہے کہ اگر یہ نکاح نہیں کرے گا گناہ میں پڑ جائے گا اندیشہ ہے غالب گمان زیادہ تر رجحان ایسا ہی لگ رہا ہے اس کو محسوس ورہا ہے کہ میں زناکاری میں بدکاری میں گنہگار گنہ کے کام میں لگ جاؤں گا مستزنی میں لگ جاؤں گا وگرہ وگرہ تو ایسی صورت میں نانو نفقے کی قدرت ہے اس کے پاس کمارہ ہے یا کوئی ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بی بی کو کھلا سکتا ہے پھلا سکتا ہے اس کے لئے نکاح کرنا واجب ہے ضروری ہے واجب اور اگر یقین ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں لگ جائے گا زناکاری میں لگ جائے گا یقین ہے تو پھر نکاح کرنا فرض ہو جائے گا اس وقت اس کے بعد ذرا سمجھئے ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس بی بی کو کھلانے پلانے یعنی نانو نفقے کی قدرت نہیں ہے اس کے پاس بی بی کو رکھنے کے لئے دھر وگرہ نہیں ہے بی بی کا انتظام کپڑے وگرہ کا کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا وہ ایسے آدمی کے لئے نکاح کرنا ناجائز ہے مکروح تحریمی اور بعض صورتوں میں حرام ہے بی بی پہ ظلم کرنے کا اندیشہ ہے ناجائز ہے حرام ہے ایسے آدمی کے لئے نکاح کرنا یہاں ایک سوال اڑتا ہے کوئی آدمی ایسا ہے جو شہوت بھی غالب ہے لگتا ہے کہ گناہ میں لگ جائے گا نکاح نہیں کرے گا لیکن ایسے اس کے پاس کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہے بی بی کو کھلانے کا انتظام نہیں ہے پہنانے کا رہنا میہا رکھنے کا انتظام نہیں ہے اس کے پاس وہ آدمی کیا کرے گا سوال ایک ہوتا ہے اس کا جواب بھی حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ ایسا آدمی نکاح تو نہیں کرے گا حرام ہے نکاح کرنا کیونکہ تو ظلم کرے گا بی بی کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا وہ آدمی یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ مسلسل روزہ رکھنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے زیادہ روزہ رکھے بار بار روزہ رکھے کیونکہ روزہ رکھنا ایک دو روزہ نہیں بار بار مسلسل کبھی کبھی ایک دن چھوڑ دیا لگ بات ہے لیکن مسلسل روزہ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے شہوت روزہ رکھنے سے شہوت جو ہے مر جاتی ہے شہوت میں اب طاقت نہیں ہے اسی لئے اگر روزہ رکھ لے گا بار بار مسلسل تو اس کے اندر جو ہے زناکاری کا جو اس کی جو شہوت ہے خواہی سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی یہ طریقہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایک مسئلہ یہاں پر اور بتا کر بات میں یہ ختم کرتا ہوں نفلی عبادتوں سے جو نفلی عامال ہیں نفل نماز پڑھنا نفل روزہ رکھنا یہ افضل ہے یا نکاح کرنا افضل ہے دونوں کے مقابلے میں نکاح کرنا افضل ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا نکاح کروں گا بیوی بچوں کا دھندہ لگ جائے گا بچوں کی ذمہ داری کمانا کھلانا پلانا میں پھر عبادت نہیں کر پاؤں گا فرائض تو انجام دے دیتا ہے لیکن نفل عبادت میں اپنی طرف سے نہیں کر پاؤں گا اس لئے کہتا ہے میں روزہ جو ہے نکاح نہیں کروں گا تو ایسے آدمی کے لیے ہے کہ نہیں تمہارے لیے ان نفلی عامال سے زیادہ ثواب نکاح کرنے میں ہے کیونکہ نکاح کرنا نفلی عامال پہ مزغول ہونے سے بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے زیادہ ثواب ملتا ہے ہاں اگر آپ نکاح بھی کرتے ہیں نفلی عامال کے لیے وقت نکالتے ہیں تو یہ تو ڈبل ثواب دونوں طرف آپ کامیاب ہو جاتے ہیں بہر کیف یہ چند باتیں جو نکاح کے بارے میں تھیں کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں نکاح کرنا کیا ہے نکاح نہیں کریں گے کیا گناہ ملے گا ہم کو مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں اس لئے میں نے اس ویڈیو میں اس کلیپ میں پوری جانکاری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں